بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یو ٹی وی گلوبل کے ناظرین میں ہوں آپ کا میں سبانوان اللہ قائم خانی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ایک بریکنگ نیوز بھی آپ سب کے سامنے لے کے دھاندری کے حوالے سے عزیر ہوں سب سے پہلے تو یہاں پہ بات کریں گے یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں ان انتخابات میں موبائل فونز کی جو سمیں ہیں وہ بند کرنے کا کیا تک تھا اس کے علاوہ جو ہے موبائل ڈیٹا اگر بات کیجئے نیٹ کی تو نیٹ بند کرنے کی کیا ضرورت تھی یہاں پہ یہ سوال جو ہے وہ میں عوام کے لیے چھوڑتا جانا ہوں لیکن یہاں پہ جہاں پہ دھاندری ہوئی ہیں اس وقت وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی بدماشی ہوئی ہے تحریک لبائی پاکستان کے بوٹوں سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ کراچی میں جو ہے وہ پی ایس نائنٹی ایٹ کے پولنگ سٹیشن میں ٹونٹی سیون نمبر ہے وہاں پہ جو ہے خواتین کے بوٹوں کو پھاڑ کے پھینک دیا گیا ہے اچھا یہاں پہ ایک طرف جو ہے وہ ایمکیم بدماشی کر رہی ہے اس وقت مکمل تحریک لبائی پاکستان کے ساتھ کراچی کے اندر اگر بات کی جائے اینے پچاس اٹک کی تو وہاں پہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی بدماشی پہ اتری ہوئی ہے جس نے جو ہے وہ تحریک لبائی پاکستان کے خلاف ایک بڑا اینے ہے اینے ون ٹو سیون جہاں سے جو ہے اس وقت بڑا تگڑا مقابلہ چل رہا ہے ریزلڈ بھی بہت جلد آنے والے ہیں ریزلڈ بھی انشاءاللہ آپ سب کے سامنے شائع کریں گے ابھی میرے پاس جو رپورٹس آئی ہیں اس کے اندر مطلب عوام جو سوال کر رہی ہے کہ عام انتخابات میں سرکاری مشینری کا بے دریگ استعمال جاری ہے موبائل فون سرویس مکمل طور بن محتلق کہاں ہے الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن سے سوال کیا ہے طریق لبائی پاکستان کے جو امیر ہیں علامہ سعاد رزوی صاحب انہوں نے یہ الیکشن کمیشن سے سوال کر دیا ہے اس کے علاوہ کراچی کا ایک اور اینے ہے دو سو چالیز وہاں پہ جالی بیلٹ پکڑے گئے ہیں بیلٹ بک کے اندر جو ہے اضافی بیلٹ پیپر جس پر نمبر ہی نہیں ڈالے گئے پکڑے گئے ہیں ایک بک میں کئی پیجز اضافی یعنی سو نمبر شدہ میں یعنی کہ بک جو ہوتی ہے نا اضافی پیپر جو ہے وہ لگائے گئے اپنی مرضی کا ریزلٹ بنانے کے لیے جو اگر بات کی جائے صورتحال الیکشن کی اوورال کی تو اس وقت اگر میں نے جتنے اینے جتنے جو پیپیز یہاں پہ سروے کی ہیں لاہور کے اندر تو اس وقت ازاد ایک طرف جو ہے ازاد امیدوار ہے پی ٹی آئی کے دوسری طرف نون لیگ تیسی طرف تحریق لبائی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے اس وقت یہ آپ کو اپ ڈیٹس دے رہے ہیں لاہور سے اور یہاں پہ ایک سپیشل خبر جو سب سے بڑی خبر وہ یہ ہے کہ سعاد رزیلی صاحب نے خود بھی جا کے الیکشن جو ہے میں حصہ تو لیا ہے اینے پچاس ہٹک میں بھی لیا ہے منچناباد باولپور میں بھی لیا لیکن یہاں پہ خود وارڈ بھی کاسٹ کیا لاہور کے اندر چوک یتیم خانہ میں حمایت اسلام ڈگری کالیج ہے وہاں پہ جا کے انہوں وہ وارڈ کاسٹ کیا سپیشلی ایک چیز جو دیکھنے میں آئی جب بھی کوئی لیڈر جا کے وارڈ کاسٹ کرتا اس کو بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے بڑی سیکیورٹی ساتھ ہوتی ہے آپ نے نواز شریف کا بھی دور دیکھا ہوگا عمران خان کا بھی دور دیکھا ہوگا جب یہ وارڈ خود کاسٹ کرنے جاتے ہیں تو جو ہے وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ جو ہے ان کو جو ہے وہ لے جایا جاتا ہے اور وارڈ کاسٹ کروایا جاتا ہے لیکن یہاں پہ سعاد رزوی صاحب جو ہے وہ خود لائن میں لگے ہوئے تھے اور لائن میں لگے خود مطلب انتظار کر رہے تھے اپنی باری کا جبکہ پولیس والوں نے کہا کہ آپ آئیں آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں لیکن سعاد رزوی صاحب نے اپنی باری کا انتظار کیا اور جا کے وہ وارڈ کاسٹ کر دی یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ کچھ چیزیں نوٹ کی کہ اس وقت اس کے علاوہ کراچی کا جو ہے پی ایس نائنٹی ون ہے این اے ٹو ترٹی ٹو ہے وہاں پہ بھی ایمکیم کی جو ہے وہ دھاندلی پکڑی گئی ہے دیکھیں یہاں پہ ہو کے رہے گئے جو عملہ جو ہے سرکاری آپ اندازہ لگا لیں کہ پولنگ سٹیشنز کے اندر آپ موبائل فون بھی نہیں لے کے جا سکتے اور مطلب متعلقہ شخص بھی نہیں جا سکتا جس سے مطلب جس کو روکا جاتا ہے لیکن یہاں پہ دھاندلی کیا ہو رہی ہے بیلٹ بک جو ہے اس کے اندر پیپر اضافی ہیں سٹیمپس جو ہیں وہ پکڑی جا رہی ہیں بار بار مطلب کئی ایسے پیپر جن کے اوپر ہی نے پتا ہوتا ہے کہ ووٹ اس کو ڈالا اس کے اوپر گلت جو ہے وہ ٹھپے لگائے جا رہے ہیں ووٹ ضائع کرنے کے لیے اضافی پیپر رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق بعد میں جو اگر ریزلٹ بنایا جا سکتا ہے تو یہ اب جو ون سائیڈ گیم کھیلی جا رہی ہے اور ملک پاکستان کی عوام کا جو زبردستی فیصلہ کیا جا رہا ہے یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ آنے والے وقت میں کیا معاملات ہونے والے ہیں فیلحال جو ہے اس وقت اپ ڈیٹس آپ کو یہی دے رہے ہیں کہ لاہور کے اندر جو ہے تحریک لبائی پاکستان ہو گیا نون لیگ ہو گیا اور آزاد میدوار پی ٹی آئی کی جانب سے تینوں کے آپس میں بڑے سخت مقابلے چل رہے ہیں اس وقت اور مزید ہمیں میاں خورم صاحب نے بھی جوائن کیا میاں خورم صاحب سے جانتے ہیں کہ وہ اس وعالے سے مزید کیا کہنا چاہتے ہیں جی بالکل جی جس طرح کے امان اللہ قیم خانی صاحب نے بتایا کہ آج سارا دن آٹھ بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک جو پولنگ کا عمل تھا وہ تو کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن اس وقت جو ہے یہ الیکشن مشکوک بنا دیا گیا کیونکہ صبح سے آپ نے دیکھا کہ آٹھ بجے سے انٹرنیٹ سرویس محتل کر دی گئی تھی اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی اپ ڈیٹس نہ کسی پولنگ سریشن سے دوسرے پولنگ سریشن تک اور کسی صحافی کے اپنے کسی میڈیا چینل تک جو ہے وہ خبریں نہیں پہنچائی جاری تھی اس کی کیا وجہ تھی اس کے پیچھے کچھ ایسے مشکوک ویڈیوز تھی جو کہ وائرل ہونا تھی عوام کے سامنے آنا تھی کیونکہ دھاندلی کی جاری تھی ٹھپے لگائے جاری تھی جالی بیلنٹ پہ پیپر پکڑے گئے ہیں مورے لگائی جاری تھی اور اس کے علاوہ جو ہے ریزائنڈنگ آفیسر جو ہے وہ عملے کے ساتھ مل کر جو ہے جو بھی پیپلز پارٹی ہو نون لیگ ہو یہ تمام لوگ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں یہ اس کو دھاندلی نہیں میں کہوں گے اس کو دھاندلہ کہوں گا کیونکہ آج تک کبھی ہوا نہیں ہے کہ تاریخ میں دوزار اٹھارہ کا الیکشن بھی گزرا تیرہ کا بھی گزرا تو انٹرنیٹ تو کسی نے بند نہیں کیا تو اب ایسی کیا پوزیشن بن گئے ایسے معاملات کیوں خراب ہو گئے دماغے ہوتے ہیں بلوچستان میں اگر آپ یہ الیکشن سمجھ رہے تھے کہ آپ نے آٹھ نو مہینے پہلے یہ بتا دیا تھا کہ اس وقت سیکیورٹی کے مسائل ہے تو الیکشن اس ماحول میں نہیں ہو سکتے تو یہ ماحول رکھا گیا تھا پانچ آٹھ فروری کا ماحول رکھا گیا تھا تو اس وقت بھی اگر آپ نے سیکیورٹی اگر آپ کے پاس نہیں تھی اور پاکستان میں پروٹیکشن اپنی عوام کو نہیں دے سکتے تو پھر الیکشن کیوں رکھے گے اگر سیکیورٹی رسک کی وجہ سے آپ نے پورے ملک کی انٹرنیٹ سرویس موتل کر دی تو میرا یہ سوال ہے کس کے کہنے پر کی گئی کون سی جماعت کے کہنے پر کی گئی کیوں کی گئی یہ عوام کیا پاغل ہیں ان کو شعور نہیں ہیں ان کو سمجھ نہیں ہیں سب سمجھتے ہیں کیونکہ نواز شریف ہو مریم نواز ہو شباز شریف ہو ان کے تو ہمیں کال ڈیلی آتی تھی میں ہوں محمد نواز شریف آپ نے ووٹ اس کو دینا ہے سب سمجھ آرہا تھا کیا گیم چل رہی ہے لیکن یہ عوام فرسٹیشن کا شکار ہے عوام جو ہے وہ اس وقت ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہے سارے دن جو معاملات کیے گئے میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ آج کا ٹرن آؤٹ بھی بہت کم ہوگا بہت کم لوگ ووٹر جو ہے وہ وہ ڈاننے کے لئے گھروں سے نکلے ہوں گے اس کی ایک بڑی وجہ آپ نے عوام میں گسہ اتنا بھر دیا آپ نے عوام کے اتنا جینا برا حال کر دیا جینا محال کر دیا لیجی خبر آگئی ہے پی ایس وان ٹونٹی وان کراچی کے مختلف پولک سیشن میں تحریکلہ بیک پاکستان کے ووٹ اپ اور ڈاکہ تحریکلہ بیک پاکستان کی جانب سے روکنے کی کوشش اور تحریکلہ بیک پاکستان کے پانچ سے زائد کار کنان کے سر بھی پھٹ گئے انتہائی افسوسناک دل خراش خبر یہ ایک خبر نہیں ہے سارے دن اس خبروں کا سلسلہ چلنا تھا جو ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا تھا جو بتانا تھا لیکن کیوں اس عمام کو بے عز کر دیا گیا ہے مجبور کر دیا گیا ہے اور اب جو سارے دن کے آٹھ بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک جو پولنگ کا عمل چلتا رہا اب کوئی پتہ نہیں کس پولنگ سٹیشن میں کس ہلکے میں کس شہر میں کس قصبے میں کس دیہات میں کس گاؤں میں اور کس صوبے میں کیا صورتحال تھی کتنے لوگ کے سر بھٹ گئے ہیں کتنے لوگ جو ہے وہ اس پولنگ سٹیشن کے اندر فائرنگ سے ان کی جانے چلی گئی ہے آپ نے اب یہ دیکھیں باہر ہے تو جہاں جو رہا ہے کیسے روکیں گے اس معاملے کو مجھے بتایا کیوں روکیں گے کیسے روکیں گے بہر آل جی آٹھ بجے سے لے کر تو شام پانچ بجے تک جو ڈراما کیا گیا تھا جو اربو روپے خرچ کیے گئے تھے اس کو نہ کرتے چپ کر کے آپ کہتے گے نواز شریف صاحب آجو سیڈ سمبھال لو لندن بڑا ارام کر لیا بڑے پلیٹر اٹاپ کے ڈاؤن ہو گئے ہیں اب آگے جو انا اپنے سیڈ سمبھال لو بہرحال جی عوام فرسٹریشن کا شکار ہے ان کا گصہ نکلے گا تو پھر آپ کو اللہ کو بتا جائے گا نیکس ویڈیو کے انتظار کیجئے اپنے اس میں اخروں کو جائے دیجئے گلنی کے بار